بابوں کے اس شہر کی فضائن دہائی خطرناک لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود مجموعی ایک والٹی انڈیکس تین سو پچاس سے تجاوز کر گیا گلبرگ پانچو بیس ایک یو آئی کے ساتھ آلودہ ترین لاکھا قرار مال روڈ پانچو دس ورکی روڈ کے علاوہ میں چار سو نوے ایک یو آئی ریکارڈ شہریوں کو آکھوں میں جلن اور ساس لینے میں دشوارے کا سامنا طبی مہارین کوئی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت سیاسی سرگرمی ممتحزیک آغزت نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز سیاسی لہنموں کے جانب سے آغزت نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ابتدائی فیرز 23 دسمبر کو آویزان کی جائے گی مقصود نششتوں پر صبح الیکشن کمیشن پنجاب آفیس میں آغزتیں جمع کروائے جا رہے ہیں عام انتقابات کے والے سے گہمہ گہمہ جاری نولی کی آلہ قیدت کی مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے کی تیاری نواز شریف اینے پندرہ مانسیرہ اور لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے الیکشن لڑیں گے شہباز شریف کا لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس پی پی ایک سو اٹھاون کراچی کی حلقہ دو سو بیالیس سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ مریم نواز اینے ایک سو انیس اور دو صبح اسمبلی کی نشستوں پر میدان میں اتریں گی حمزہ شباز اینے ایک سو اٹھارہ سے قسمت آزمائیں گے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری مسلم لکھ نون کے رہنما میش سنگھ اور تہمینہ دولتانہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے تہمینہ دولتانہ نے خواتین کی مقصود نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواے نون لکھا الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ سینیٹر اساکڈار نے توسیق کے لیے مراسلہ لکھ دیا پنجاب میں ریجسٹرڈ وارٹرز کے تعداد سامنے آگئی الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور میں ریجسٹرڈ وارٹرز کی تعداد ستا سٹھ لاکھ چوبیس ہزار چھ سو تینتیس ہیں لاہور کی کل آبادی ایک کروڑ بیس لاکھ آٹھ ہزار تین سو اٹھاسی ہے مرد وارٹرز کے تعداد پینتیس لاکھ اٹھتر ہزار سات سو پچیس خواتین وارٹرز کے تعداد اکتیس لاکھ پینتالیس ہزار نو سو آٹھ ہے آئندہ انتخابات انہی وارٹر لسٹوں پر ہوں گے وارٹر لسٹوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا منجاب حکومت نے پندرہ اسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے بابا ریلی اسسٹنٹ کمیشنر لاہور سٹی ادائنات احمد شیر کو اسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور لگا دیا گیا علی حیدر گوندل اسسٹنٹ کمیشنر فیصلہ باد مکرر مہم مشتاق اسسٹنٹ کمیشنر کوٹ رادھا کشن اتائنات مہکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے نوٹیفیکیشن جارے جنہ اسپطال میں حادثے کا شکار مریضوں کو مشکلات جنہ اسپطال کی امرجنسی میں ٹیٹنس کا انجیکشن نایاب ہو گیا انجیکشن نایاب ہونے کے بعد مریضوں کو بغیر انجیکشن گھر بھیجا جانے لگا میڈیکل ماہرین کے مطابق ٹیٹنس کے وائرس پر قابو نہ پایا جانے سے مریض کی جان جا سکتی ہے ایم ایس جنہ اسپطال ڈکٹر یہیہ سلطان کا کہنا ہے کہ ٹیٹنس انجیکشن کی قلت ضرور ہے ہمارے پاس ستر انجیکشن موجود ہیں پاکستان فلم ایڈسٹری کی ادھاکارہ میرا جی کو نائی مسیبت نے گیر لیا ادھاکارہ میرا کا ڈرائیور گھر سے ڈائیمنٹ کا نیکلیس اور کیمیتی گھڑی لے اڑا ڈیفینس سے پولیس نے ادھاکارہ میرا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ادھاکارہ میرا کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کاسم نے گھر سے اسی لاکھ کے ڈائیمنٹ اور بیس لاکھ کی گھڑی چوری کی چوری کی واردات کے وقت میں گھر پر موجود نہیں تھی فورو تھورٹی کا گندے انڈے کا کاروبار کرنے والوں کی خلاف ایکشن سوپہ بھر میں تین سو گیارہ یونٹس کی چیکنگ ایک یونٹ بند سات ہزار سے زائد گندے انڈے تلف گووننٹ کی خلاف ورزی پر تین تالیس یونٹس کو بھاری جرمانے آئیت دو سو اٹھائیس کو مزید بہتری کے لیے نوٹس جاری کیے گئے لاہور ڈیون میں سولہ یونٹس کی چیکنگ کی گئی لیسکو افسران اور بلنگ سے باز نہ آئے نیپرا کے نوٹسز اور سیکیٹری پاور کی اہداد پر بھی زبانی جمعہ خرچ ثابت لیسکو نائی نتریقوں سے سارف ان کو لوٹنے میں مصروف لیسکو کی زیادہ تر سب ڈیوینز میں ایڈوانس ویلنگ ہونے کا انکشاف سیکیٹری پاور ڈیوین بھی اس اہم معاملے پر خاموش واسا کی بیشتر مشینری زبوحالی کا شکار واسا تنصیبات اور مشینری کے سروے میں چشم کشا انکشافات ڈسپوزل سٹیشنز پر لگے پمپس خراب سینتیس ٹرانسفورمرز بھی خستہ حال ہو گئے پنجاب حکومت نے مشینری کی تبدیلی کے لیے فرنڈز فراہم نہ کیے محکمانہ پرموشن کمیٹی کی سفارشات پر ترقیان واسا کے سب انجینئرز کی اسسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدے پر ترقی سب انجینئرز نمان سرفر احمد خان محمد درشاد کی ایس ڈیو کے عہدے پر ترقی ایم ڈی واسا کے احکامات پر ترقی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا